سلمان خان پر تنقید کرنا بھارتی گلوکارا کو مہنگا پڑ گیا اسی تفصیلات جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں بولی ووڈ دبنگ ہیرو سلمان خان یوں تو آج کل اپنے آنے والی فلم بھارت کی تشہیر میں مصروف ہیں تاہم وہ اپنی اسی فلم کی وجہ سے کافی عرصے سے خبروں میں رہے تھے بھارت میں سلمان خان کے ساتھ ابتدائی طور پر بولی ووڈ پیگی چوپس پریانکا چوپڑا کو کاسٹ کیا گیا تھا تاہم انہوں نے شیوٹنگ شروع ہونے سے ایک دن قبل ہی فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا سلمان خان کے ساتھ فلم میں کام کرنے سے انکار کے کچھ ہفتوں بعد ہی پریانکا چوپڑا شادی کے بندھن میں بند گئی تھی اور اطلاع تھیں کہ انہوں نے شادی کی وجہ سے ہی فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا پریانکا چوپڑا کے انکار کے بعد بھارت میں سلمان خان کے ساتھ کترینا کیف کو کسٹ کیا گیا تھا اور اب ان دونوں کی یہ فلم اید الفطر پر ریلیز کی جائے گی پریانکا چوپڑا کی جانب سے این وقت پر فلم میں کام کرنے سے انکار پر پہلے تو سلمان خان کافی عرصے تک خاموش رہے تھے تاہم بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے فلم سے زیادہ شادی کو ترجیح دی اور اب وہ بولی وڈ فلمیں بھی نہیں کرنا چاہیں گی سلمان خان کی فلم کے تشہیر کے دوران بھی پریانکا چوپڑا کی جانب سے فلم میں کام نہ کرنے کے سوال پر جواب دیتے دکھائی دیتے ہیں اور ان کے جوابات سے لگتا ہے کہ وہ تاحال ان سے ناراض ہیں پریانکا چوپڑا کی جانب سے شادی کو اہمیت دے کر فلم میں کام نہ کرنے پر اگرچہ کسی اور نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن بہار تھی گلوکارا سونا مہاپاترہ نے کچھ دن قبل سلمان خان کو جواب دیا اور کہا کہ اداکارا کی جانب سے شادی کرنے کا فیصلہ درست تھا سونا مہاپاترہ نے ٹوئیٹر پر سلمان خان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ وہ پریانکا چوپڑا سے صرف اس لیے ناراض ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ فلم میں کام کرنے سے زیادہ شادی کرنے کو اہمیت دی ٹائمز آف انڈیا کے مطابق گلوکارا نے اپنے ٹوئیٹس میں لکھا کہ ان کی نظر میں پریانکا چوپڑا نے درست کام کیا ہے اور انہوں نے شادی جیسی اہم ذمہ داری نبھانے کے لیے فلم میں کام نہ کر کے اچھا فیصلہ کیا اور سلمان صرف اسی بات پر ان سے ناراض ہیں بھارتی گلوکارا کے جانب سے سلمان خان کو تنقید کا نشانہ بنایا جانے کے بعد دبنگ ہیرو کے مداہوں نے گلوکارا کو دھمکیاں دینا شروع کر دی سونا مہاپہترہ نے ٹوئیٹر پر سلمان خان کے مداہوں کی جانب سے ملنے والی آن لائن دھمکیوں کے سکرین شورٹس شیئر کیے جن میں واضح طور پر ادھکارا کو سنگین دھمکیاں دی گئی تھی ادھکارا کے خلاف نامناسب زبان کا استعمال کیے جانے سمیت انہیں وارننگ دی گئی کہ اگر وہ سلمان کے خلاف بات کرنے سے باز نہ آئیں تو انہیں سنگین نتائج بھکتنا پڑیں گے گلوکارا کو دھمکیاں دینے والے افراد کا تعلق بظاہر سلمان خان سے کوئی نہیں تاہم بھارتی میڈیا کے مطابق سونا مابہترہ کو دھمکیاں دینے والے لوگ دبنگ ہیرو کے مداہ ہیں دوسری جانب سونا مابہترہ کو دھمکیاں ملنے پر تحال سلمان خان کے جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا دوستو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کریں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ